اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیاں بات رہے ہوں گے ویلکم ٹو مائی کچن کوکنگ وید رفت تو جی آج میں بنا رہے ہوں بہت مزدار یمی سے گو بی کے اوہ سوری اس کے مولی کے پراتھے یہ ہے مولیاں تو اس کو میں نے پیل آف کر لیا تھا اور یہ ہے سب سے ٹائم ٹیکنگ کام جو آپ میں کر رہی ہوں اچھا یہ قدو کشر ہم کرتے ہیں یہ قدو کشر ہے کرشر ہے جس کے ساتھ ہم کرش کرتے ہیں ان مولیوں کو تو میرا بیٹا جب میں نے کرش کرنا شروع کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ماما میں کروں گا نا کرش تو وہ کرنا شروع ہو گیا اور پھر اس سے ہوا ہی نہیں اور کہتا آپ کیسے کر رہی ہو میں نے کہا بیٹا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو جب میری ماما کرتی تھی تو میں کہتی تھی پتہ نہیں کہ لوگ کیسے کر لیتی مجھ سے کیوں نہیں ہوتا میرے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں اور ماما کے ہاتھ تھکتے ہی نہیں ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے تو آج وہی سوال نا میرا بیٹا من سے کہا رہا تھا تو میں حیران ہو رہی تھی اور پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہر انسان کے اوپرنا وہ ٹائم ضرور آتا ہے جب وہ کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی وہ ٹائم آ جاتا ہے مطلب جب ہم بچے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری ماں کیسے کام کرتی ہیں اور وہ پھر ہمیں لگتا تھا ان کا کام کرنا بڑا آسان ہے لیکن اب جب ہم نے کرنا شروع کیا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام کرنا آسان تو ہے لیکن تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے تھکتی تو ہماری ماں بھی تھی آج ہمیں پتہ چلتا ہے اس چیز کا کہ ہماری ماں بھی تھک جاتی تھی لیکن ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ تھکتی ہی نہیں ہے اب ہمارے بچوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ شاید ہم تھکتے ہی نہیں ہیں اور ہم روک وٹا فٹ سے کام کر لگتے ہیں لیکن بس جب وہ بڑے ہوں گے نا ہماری طرح تب ہم نے پتہ چل گیا کہ تکاور تو ہوتی ہی ہے اچھا جی مولیوں میں بہت سارا پانی تھا تو بس میں نے ان کو کرش کرنے کے بعد اس طرح سے نچوڑنا شروع کر لیا گلپس میں نے پہن لیے تھے اور اس کے بعد میں نے ان کو کرش کر کے نچوڑنا شروع کر لیا کہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی اس کا نکل آیا ہے اس طرح سے اس کا سارا پانی ریلیز ہو جاتا ہے مطلب نکل جائے نا تو پھر روٹیاں سانی سے بن جائیں گی ورنہ تو روٹیوں کے اندر پھر پانی مطلب آپ کو پتہ ہے پھر روٹی ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گی بس اس طرح سے اچھا سا اس کو خوش کرنا ہے اس کے بعد یہ ہیں مولیوں کے پتے اور ان کو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کیونکہ مولیوں کے پتے جب ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں نا تو اس کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اور دوسری جو اس کا بینیفٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو ڈالنے سے جو مولیاں کھانے کی وجہ سے گیس ٹربل ہوتی ہے پیٹ میں درد وغیرہ ہو جاتی ہے اکثری تو وہ بھی بلکل نہیں ہوگی تو یہ آپ لازمی اس میں ایڈ کریں اور باریک باریک سا آپ اس کو کٹ کریں اور اس کے بعد آپ مولیوں کے اندر ایڈ کر لیں تو پھر ایک تزائقہ بڑھ جائے گا اور اس کا گیس ٹربل کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا تو بس جی بس یہ میں نے کٹ کر لیا تھا مولیاں کے جب پتے تھے ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا اور جو پیسٹ جو ہم نے مولیاں کرش ہی ہیں وہ ساری اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں اور تقریباً یہ ایک کلو مولیاں تھی چھل کے وغیرہ اتارنے کے بعد بس یہ تھوڑی سی ہی رہ گئی تھی بس اب اس میں میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے سوز دھنیا کافی سارا اب اس میں میں تقریباً نمک کا ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون اس میں ریڈ چھلی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں آپ مسالے اپنے اکرادنگ ٹو یور ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں مجھے تھوڑی سپائسی پساندہ ہے اس لئے میں سپائسی رکھ رہی ہوں اور اس کے اندر میں ریڈ چھلی پاورڈر ڈالنے کے بعد حلزی پاورڈر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بھر کے پھر اس میں میں ایڈ کروں گی سابوت دھنیا اور اس کو میں ہاتھ پہ اس طرح سے مسل لوں گی اور پھر اس کے اندر ایڈ کروں گی اچھا میں نے گلاوز اس لئے پہنے ہیں کیونکہ جو مولیاں ہوتی ہیں اس سے ہاتھوں پہ مرچنے لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہاتھوں پہ بہت زیادہ ہیچنگ ہوتی ہے تو پھر میں نے گلاوز پہنے گئے تھے اچھا سبز سوکہ دھنیا ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا ہے پیسا ہوا گرہ مسالہ اور میں نے اب اس کے اندر ایڈ کیا ہے پیسی یہ سوکی جو میتھی ہوتی ہے نا کسوری میتھی وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے 1 ٹی سپون بھر کے اب یہ پیسا ہوا سوکا دھنیا ہے وہ اس کے اندر میں 1 ٹی سپون بھر کے ایڈ کروں گی اور اس کے اندر میں نے اجوائن بھی ڈالی تھی 1 ٹی سپون بھر کے وہ اسکپ ہو گئی آپ کو نظر نہیں آیا تو اور اب اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یہ جو رڈ چیلی فلیکس ہوتی ہیں وہ ایڈ کی ہیں اور بس اس سارے مسالے کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اچھی طرح سے پانی خوشک ہو جائے تو پھر ہم نے ایک نانسٹک پہن اس طرح سے لینا ہے اور اس کے اندر اس طرح مولیوں کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چولپ تھوڑا سا پکا لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو ایزیٹیز بھی پکا سکتے ہیں لیکن بس میں اس کا تھوڑا سا اور پانی خوشک کر رہی تھی اس کو ایڈ کریں گے اور اس کا سارا اس طرح سے ہلا ہلا کے نا ساری تھنڈا کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے بلکل آپ نے تھنڈا کر لینا ہے گرم گرم ہم نے اس کی روٹی نے بنانی کیونکہ بنے کی بھی نہیں بیسے تو بنانی کیا بننی بھی نہیں ہے جب تک یہ اچھا سا تھنڈا نہیں ہو جائے گا بس اس کو میں نے پنکھے کے نیچے رکھ کے نا اچھی طرح سے اس طرح چمت سے ہلا ہلا کے نا اس کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اور اس کے بعد بس پھر آگی کا پروسس تو بہت یہ ایزی ہے اصل بات تو مسالے کی ہوتی ہے وہ سارا پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد دو پیڑے لینے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اس طرح سے فیلنگ کرنی ہے مولیوں کی اس کے اوپر پھر اس کے بعد ہم ایک اور روٹی کا اس طرح سے بھیلیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم اس طرح سے اس کو پریس کر کر کے سائیڈوں سے اچھی طرح سے بند کر لیں گے اور پھر اس کو بہلیں گے اور پراتھے کی طرح ہم پراتھا یہ بنا لیں گے ٹھیک ہے اور مجھے مولیوں والے پراتھے اتنے زیادہ پسند دینا کہ مجھے اگر آپ تینوں ٹائم بھی مولی والے پراتھے دینا تو میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گے کہ میں نے نہیں کھانے میں کھا لوں گے ایون کہ میں اپنی امی کے گھر جاتی ہوں نا تو میں اپنی بھابیوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ نا میرے لئے چکن اور یہ نہاریاں اور کوفتے وغیرہ گوشت یہ نہ بنایا کریں آپ لوگ بس میرے لئے یہ آلو والے پراتھے مولی والے پراتھے بس یہی بنا لیا کریں تو میرے لئے یہ سب سے اچھی نا دعوت ہے مطلب مجھے اگر کوئی دعوت دینا چاہے نا تو پڑی سستے میں میری دعوت جو ہے نا کر سکتا ہے آرام سے کیونکہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے مولی والے آلو والے پراتھے اور چاہے وہ لیفٹ آور سالن کا پراتھا بھی ہوگا نا وہ بھی میں کھا لیتی ہوں اور مجھے بہت مزا آتا ہے اور ایک بات یہ کہ مجھے ایک چیز کھانے کے بعد نا دوسری چیز کھانے کو بالکل دل نہیں کرتا میرے آگے اگر دس کھانے پڑے ہوں گے نا اگر میرا اگر مجھے میری پسند کا آلو کا پراتھا مل گیا ہے یا مولی کا پراتھا مل گیا ہے میں وہ کھا کے جب میرا پیٹ پر جائے تو دوسرا کچھ بھی پڑھا ہوا ایون کی مٹن بیف کچھ بھی پڑھا ہوا لے لوں گی اگر کسی کے کہنے پر فورس کرنے پر چیک کرلوں تو بس ٹھیک ہے لیکن مجھ سے نہیں کھایا جاتا ہے اچھا یہ میرے جو فادر انلاد ہیں اور ان کو بہت پسند ہے مولی والے روٹیاں آپ نے دیکھا ان کو بہت مزا آیا ہے انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے بھی تعریف کی کہ بہت مزے کی بنی ہے تو جو آپ بھی بنائیے گا بہت ایزی ریسپی ہے بہت یمی بنتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو فٹا فٹ سے لائک کرلیں سبکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیجئے اپنے پرینڈز میں ہوگی پھر ملوں گی اللہ حافظ بائی بائی